اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین لاہور میں کمانا کا علاقہ ہے اور یہاں سے صندوق میں بند دو لاشے ملتی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے ہیں اور یہ ایک سنسان جگہ ہوتی ہے ویران اور پورسرار جگہ جہاں پہ کسی کا خاص کوئی آنا جانا نہیں ہوتا اور پولیس کی ساری انویسٹیگیشن شروع کرتی ہیں اب یہ انویسٹیگیشن جب پولیس شروع کرتی ہے پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے آس پاس کے جو راہ گزیر ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں تو وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم گزر رہے تھے اور یہ ڈیٹ باڈیز پڑی تھی صندوق میں بند تھے پولیس آتی ہے اور آپ کی ساری معاملات دیکھتی ہے تو انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے کرتی کچھ اس طرح سے ہے کہ اب یہ جو ساری واردات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ آپ کی ہوش اڑا دے گی اس میں مختلف لوگ انوال ہے اور یہ جو کہانی ہے بہت حیران کن ہے یہ سارا واقعہ اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس اس شخص کے فنگر پرنٹس فنگر پرنٹس ڈیڈیکٹ کرتی ہے اس کے ٹریس کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتے جب اس خاتون کے قرائے جاتے ہیں جو اس کے ساتھ مردہ پائی جاتی ہے تو اس کے فنگر پرنٹ ٹریس ہو جاتے ہیں اور وہ جب اس کے گھر تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون پہلے سے شادی شودہ ہے اس کی دو شادییں وہ رکھی ہیں اور اس نے تیسری شادی بھی کر لی ہے اور اس کے گھر والوں کو اب عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے تیسری شادی کر کے یہ چلی جاتی ہے اپنے گھر سے اب پولیس جب مزید انویسیگیشن اس کے گھر والوں سے کرتی ہے اس خاتون کے کہ کتنے گھر کے افراد ہیں اور سارا کچھ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس خاتون جس کی اس فقت تیت ہو چونکہ اس کے دو بھائی لا پتہ ہیں اور گھر والوں کا یہ بتانا ہے جب پولیس پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے پولیس کافی حیران ہوتی ہے اور پھر سختی سے پولیس کے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن لگتا اس طرح سے ہے کیونکہ کچھ دن قبل ان کا ہمیں فون آیا تھا دونوں بھائیوں کا سلیم کا اور حسن کا یہ اس خاتون کے بھائی ہیں ان کا ہمیں فون آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم باہر ہیں اور ہمیں فون کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگر پولیس ہمارے بارے میں پوچھے تو بالکل نہیں بتانا کہ ہم کہاں پر ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسے شک گزرتا ہے گمان ہوتا ہے کہ شاید اپنی بہن کا قتل انہوں نے ہی کیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتے چلوں یہ جو خاتون ہے اس کی دو شادی ہوئی ہوتی ہیں پہلی شادی سے دو بچے ہوتے ہیں اور یہ جو دو بچے ہوتے ہیں اس نے شادی بھی کر دی ہوتی ہے اتنی بڑی عمر اس کی نہیں ہوتی چھوٹی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے پھر اس شخص سے اس کی طلاق ہو جاتی ہے یہ دوسری شادی کرتی ہے اور جس سے دوسری شادی کرتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس دوسری شادی کے بعد یہ اب تیسری اس کی شادی ہوتی ہے جس کے ساتھ اب یہ مردہ حالت میں پائے جاتی ہے صندوق میں بند پولیس مزید انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور سارے معاملات دیکھتی ہے اس وقت جس جگہ پہ موقع پہ جب پولیس جاتی ہے یہ دونوں ڈیٹ بوڈی صندوق میں بند ہوئی ملتی ہیں وہاں پہ کچھ اہم لوگوں کے کال ڈیٹر ٹریس ہوتے ہیں موبائل جن لوگوں کا ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی ویران جگہ ہے اتنا حجوم نہیں ہے جس طرح سے ایک لہور میں ہم بیٹھے ہوں تو کتنے ٹاورز ہوں گے اور اس سے کتنے موبائل فونز کنیکٹیڈ ہوں گے یا ایک کیریا میں کتنے لوگ موجود ہوں گے تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ویران جگہ تھی پولیس خیر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور کرتے کر آتے پولیس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو بھائی ہیں انہوں نے کرائے پہ ایک گھر لیا ہوا ہے یہ دو بھائی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہوتی ہے اب یہ خاتون اور دو بھائی پولیس یہ سارا معاملہ سلجھانے کی کوشش میں درہا سے انوالو ہو جاتی ہے اور پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے ایک دو ہفتے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں مقیم ہیں پولیس کرائے جو مالک مکان ہوتا ہے اس سے کہتی ہے کہ یہ جو گھر ہے جس میں یہ تینوں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کی چابی ہمیں دے دے پولیس ان کو نہیں بتاتی کہ اس طرح سے ہم پولیس والے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے یہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو آخر کار ہوتا یہ ہے کہ پولیس وہاں پہ رہنے لگتی ہے اور مالک مکان کو یہ کہتی ہے کہ جب یہ لوگ اس کے اصل یہاں پہ رہنے والے کرائے دار ہیں ان کو ان کا سمان واپس کر دیں گے لیکن آپ ہمیں مہربانی کریں اس گھر میں رہنے دیں پولیس وہاں پہ رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ جو حسن اور کلسوم ہیں یہ پہنچتے ہیں اس گھر اپنا سمان اٹھانے کے لئے جیسے آتے ہیں پولیس ان کو دبوش لیتی ہے اور اپنے ساتھ پولیس سیشن لے جاتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان سے اور اب یہ جو کہانی بتاتے ہیں یہ بالکل آپ کی ہوش اڑا دے گی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو حسن اور سلیم یہ دو بھائی ہیں اس خاتون کے جس کا قتل ہو چکا ہے اور یہ جو کلسوم ہے اس کا اور حسن کا فیر چل رہا ہوتا ہے اور یہ آنے والے وقت میں شادی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ جو کلسوم ہوتی ہے یہ سلیم کی سالی ہوتی ہے اور یہ اپنے بھائی کی سالی سے شادی کرنا چاہتا ہے حسن سلیم کی سالی سے حسن جو ہے یہ اس خاتون کا قتل ہو چکا ہے یہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوتا ہے اور کلسوم سے شادی کرنے والا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ابتدائی طور پر پولیس کو یہ بتاتے ہیں اب اس سارے معاملے میں جو سلیم ہیں وہ پولیس کے ہاتھ نہیں چڑتا یہ صرف دونوں جو اہم کردار ہیں وہ سارے پولیس کے ہاتھیں چڑتے ہیں اور جب پولیس اس گھر میں پہنچتی ہیں جہاں پر یہ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں کرائے کے مکان پہ وہاں پہ لوڈر رکشہ بھی ہوتا ہے جس پہ لوڈ کر کے یہ لوگ اس صندوق کو لے کے جاتے ہیں ڈالنے کے لیے یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گئی ویڈیو کے شروع میں کہ جب پولیس ہاری انویسٹیگیشن کری ہوتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک لوڈر رکشہ بھی آتا ہے یہ جو لوڈر رکشہ ہوتا ہے اس پہ یہ لوڈ کر کے لاتے ہیں اور یہ رکشہ وہی سے برامہ دو جاتا ہے اس گھر سے جب پولیس چاہتی ہے کہنے کے لیے کہ ہمیں یہ گھر دے تھے ہم رہنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے سارے معاملات اب یہ کہتے ہیں حسن اور کلسوم یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہماری حسن اور سلیم کی لڑائی ہوئی تھی اپنی بہن سے جس کی وجہ سے اس کا جو شوہر ہے یہ ہمارے درمیان آیا تھا اور اتنی سی بات پہ ہم لوگوں کو بڑا گصہ چڑھا ہم نے دل میں یہ بات رکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ہم نے اپنی بہن کا قتل کر دی اور اس کے شوہر کا بھی اب یہ بات پولیس کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی سی چیز پر کہ لڑائی ہوئی ہے اور تم لوگوں نے پلان بنا لیا کہ ہم اپنی بہن کا قتل کر دیں گے پولیس مزید سکتی کرتی ہے تو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ کلسوم کا اور حسن کی بہن کا حسن کی بہن کے شوہر کا جو تیسرا شوہر ہوتا ہے کلسوم کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ کافی عرصے سے ان کے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں اور یہ بالکل نہیں چاہتے کہ جو حسن کی بہن ہے وہ اس شخص سے تیسری شادی کرے یہ اس وجہ سے بھی ناراض ہوتے ہیں دوسری اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کی بہن گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور معاشر میں بھی ان کو کافی اچھا کوئی ریپیوٹ کا سامنا نہیں ہوتا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کلسوم نے مجھے کہا حسن گیتا ہے مجھے اور سلیم کو کہا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو ہم ان کا قتل کرتے ہیں اس کے بعد میں تم اس سے شادی کروں گی اور اس ساری وردات میں میں تمہارا ساتھ بھی دوں گی یہ اس بات پہ اٹھ کے اپنی بہن کو ہی کہتے ہیں ہم نے ان سے اچھے تعلقات وغیرہ رکھے کیونکہ گھر والے تو ناراض تھے اس کے بعد ہم نے اس کے کھانے پہ بلایا حسن اور سلیم کہتے ہیں اپنی بہن کو اور اس کے شوہر کو اپنے بہن اور بہنوئی کو اور ان کو کھانے میں بہوشی کی دوا دے کر ان کو بہوش کیا اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس کا قتل کر دیا اور اس کو صندوق میں بند کر کے ہم لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ اس کو نہر میں بہا دیں گے لیکن یہ ارادہ ہمارا مکمل نہیں ہو سکا یہ پلین جس کی وجہ سے ہم نے یہ صندوق پھینکی اور وہاں سے فرار ہو گئی اب جب پولیس نے فردر انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ ان شخص پہ سلیم اور حسن پہ پہلے سے تین سو دو کے پرچے اور مختلف پرچے جو تھے وہ درش تھے ایف آئی آرز پولیس کا ساری تفتیش کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت سلیم جو ہے وہ فرار ہے لیکن انویسٹیگیشن ابھی تک ہم لوگ ٹریس اس کو کر رہے ہیں شاید جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تب تک آریسٹ کر بھی لیا ہو پولیس نے سلیم کو تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اب دوسرا کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو دوسرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس خاتون کے وہ بھی شاید پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ اس میں بھی انوالو نہ ہوں یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہ ہو بلکہ انہوں نے اسے قتل کیا ہو تو یہ انتہائی افسوسناک ڈیٹیلز تھی اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کم علمی یا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں شعور آئے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور پڑھے کوئی گندے قسم کے وہ کرمنل ہوتے ہیں مرڈر ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ جو لوگ تھے کوئی ان کو تعلیم نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے تعلیم میٹر نہیں کرتی لوگ جب ایک حد چھو جاتے ہیں قتل کرنے میں یا کوئی بھی اس طرح کی صفاقیت دکھانے میں تو وہ حدیں پار کر دیتے ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے بھی صفاق ہو سکتے ہیں پھر آپ کی سوالے سے کیا رہے ہیں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں اپنا خیال رکھیں مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں اللہ حافظ